اسلام علیکم ایکسپیرنس میں آپ کا کیا رہا ہے وہ بھی پوچھا گیا تھا کیونکہ ہمیں خود تو نہیں دیا ہے کوئی اور تینڈرڈ دے کے آیا ہے تو اس نے مجھے یہ کوششنس یہ کی ہیں امپارٹن ساو میں گروپ فارسٹس کے پوچھے گئے ہیں اور نیم ٹری کا باٹ نکلنے پوچھا گیا ہے آزرڈا انڈی کا اس کا باٹ نکلنے میں تو میں آپ سے موک انٹریوز لیے ہیں وہ بھی آپ بھلی اٹھا جے دیکھ لیں وہ کوششنس نوٹ کر لیں وہ بھی اسی ٹائپ کی کوششنس تھے وہ ہی میں نے پوچھے تھے میں نے بھی یہ مجھے گروپ فارسٹ والا کوششنس میں موک انٹریو میں دیا ہے اور یہ بھی میں نے دیا تھا کہ کسی بھی ایک فیورائٹ ٹری کا نام بتا دیں اور میں باٹ نکل نیمز کی لسٹ بھی سٹونٹس کو دی تھی وہ بھی اگر سٹونٹ نے اچھے سے پرپیر کیا ہوگا تو وہ فیل نہیں ہوں گے واتز فارسٹ یہ بھی میں نے بتایا تھا فارسٹ کے ٹائپ کون سے ہیں سندھ میں یہ بھی میں نے بتایا تھا اور ٹریز کامن کون سے ہیں ٹھیک ہے نا کامن ٹریز یسے نیم ٹری ہے جو بھی ہیں ڈیوڈا رہے ہیں جو بھی کامن ٹریز ہیں وہ گری ہائیڈرو کیا ہے گرین ہائیڈروجن سے کیا براد ہے فارسٹ میں کون سے ہیں جسے میں نے تین فارسٹ اس کی ٹیٹیل آپ کے ساتھ یہ کی تھی جو پائی فارسٹ نواب شایس اکرنمی ہے اور میانی فارسٹ دروابی ہے تو اسی ٹائپ سے آپ کو کوئی تین تیار پر فارسٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ کوئی اچھا فارسٹ کہاں پہ ہیں وہ میرے الریڈی ویڈیوز میں اپلوڈڈ ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو وہ لازمی دیکھیں انٹریو سے پہلے تاکہ آپ کا کوئی کوسٹن نہ رہے جائے ٹھیک ہے نہیں باقی جو یہ انٹریو ہے ہر انٹریو بھی ڈفرنٹ نیچر تھی یہ نہیں ہے کہ سب انٹریو میں جی کے نہیں تھی ہاں ٹوکن کوسٹنس نہیں تھی کسی سے پوچھے گئے ہیں کسی سے نہیں پوچھے گئے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹریو لینے والے پر جو لے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ریڈی رہنا ہے یہ بھی پڑھ کے جانا ہے اگر ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے کہ کل جو انٹریو ہے جسی کا فرسٹ انٹریو ہے یا دوسرے نمبر پہ تو شاید اسے سارا جی کے کے کسٹنس کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو ہنڈر پسٹنڈ ریڈیاں نہ آئے تو ایک انٹریو تو یہ ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا انٹریو مجھے ملائے وہ یہ ملائے انٹرڈکشن کروائیں اپنی کوالیفکیشن بتائیں اور کوالیفکیشن کے والے سجنلڈ اٹسکیشن تھی جاملہ 우�طہ کی فرسٹ سے ایگر کلچر اور فارسٹری کا ڈفرنس پوچھا گیا فرس ہے جامل اور انجیو سپم کا ڈفرنس پوچھا گیا خرس سے اس سے وہ شاید مٹیاری ڈسٹک اکنڈیٹ تھا جس کا انٹریو تھا تو اس سے مٹیاری کے حوالے سے پوچھا گیا تھی کنس فارسٹ ہیں تو جس کا جو دسٹک اے وہ اس ڈسٹرک کے فیرسٹ کے بارے میں پڑھ لیں گے وہاں پہ کون سے فیرسٹے ہیں کون سے ٹریز زیادہ ہوتے ہیں وہ ہر اپنے اپنے ڈسٹرک کا پڑھ لیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی مٹیاری کا پڑھ لیں آج مٹیاری کا ہوا ہے تو اگر آپ مٹیاری سہیں تو بالکل پڑھ لیں ادراہ ہیدراعباد سہیں تو ادراعباد کے بارے میں پڑھ لیں اگر آپ جام شروع سہیں تو وہاں کے پڑھ لیں کامنن پارٹنگ کر لیں پوچھے گئے ہیں یہ تو ہر انٹری میں پوچھے گئے ہیں ڈیفرنس بٹین ریزارڈ اور پروٹیکٹڈ فارسٹ میں کیا ہے یہ سہارا جو مٹیاری یہ میرے جو میں نے اسٹرنٹس کو پڑھا ہے گلاسز میں وہ ہی ہے اگر آپ نے وہ لیکچس نہیں لیے تو وہ آپ لیکچس آج ہی لے لیں ٹائیو انڈرڈ روپیز فی سے اس میں کمپلیٹ آپ کو سلیبس مکمل ایکی جو ہے وہ جگہ پر مل جائے گا کمپلیٹ وہ آپ کو دو سے تین گھنٹے پانچ گھنٹے تک زیادہ زیادہ کور کر سکتی ہیں اور اس میں انشاء آپ کو ہیلپ مل جائے گی کرنٹ وی سیس انڈرگری کلچر ڈپارمنٹ کا پوچھا گیا ہے پرائم منسٹریو کے اٹیکر اب بھی ہوا ہے انوارل حقا کر اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ پٹھا ہے ٹھیک ہے گرانٹ اپ پھر کے بھی دو تین کوششنز سے پوچھے گئے تھے تو بہرحال یہ دو انٹریوز ہیں باقی اس کے علاوہ جو آئیسز آئے ہیں انٹریوز کے حوالے سے کہ یہ یہ کوششنز تھے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شہر کروں گا لیک ایک اور انٹریوی ہے اس انٹریو میں ڈسٹک پروفائل پوچھا گیا تھا فارسٹ کے حوالے سے زکاة کتنی ہے گولڈ سلور پہ یہ پوچھا گیا تھا فارسٹ اور جنگل میں کیاڈ فرنس سے یہ پوچھا گیا تھا ایک کڑمی کتنے سکوائر ہیں فوٹ ہوتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا آج میں کون تھا یہ پوچھا گیا ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو یہ کچھ انٹریوز تھے باقی انچالا اور انٹریوز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شہر کروں گا لیکن اگر آپ تیار کر رہے تو آپ سارے میرے ویڈیوز کو دیکھ لیں انشاءالا آپ کو فائدہ ہوگا